اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم علی ٹی وی افیشل کے معزز سامین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ چند ایک قدم چل کر میں اس مقام پر پہنچ گیا جہاں لوگ نماز جنازہ کے لئے جمع ہو چکے تھے آگے چار پائی پڑی ہوئی تھی جس پر وہ شخص مردہ حالت میں پڑا تھا جس کی نماز جنازہ پڑھائی جانے والی تھی لیکن میں نے آگے بڑھ کر چہرات دیکھنے کی کوشش نہیں کی کیونکہ یہ وہی چہرہ تھا جو میں پچھلے پینتیس چالیس برس سے دیکھتا آیا تھا کیونکہ یہ شخص چہرہ بدلنے والوں میں سے نہیں تھا تو مر کر بھی ویسا ہی ہوگا جیسا زندگی میں تھا البتہ سب لوگ بہت دیر تک نماز جنازہ پڑھنے کے لئے صفحے بنائے کھڑے رہے تھے جانے کس کا انتظار تھا پھر اس کی بیٹی آتی دکھائی دی اور میں نے اس کی جانب نہیں دیکھا کیونکہ باپ کی موت پر جو حال ایک بیٹی کا ہوتا ہے یہ میں جانتا ہوں کہ وہ نہ بیٹے کا ہوتا ہے اور نہ کسی اور عزیز کا جب کبھی مجھے خیال آتا ہے کہ ایک روز میں نے بھی مر جانا ہے تو مجھے یہ بھی خیال آتا ہے کہ میری بیٹی کا کیا حال ہوگا اور تب میں مرنا نہیں چاہتا کیونکہ وہ جتنا روئے گی مجھ سے برداشت نہیں ہوگا صرف اس لیے میں دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ تُو نے جب مجھے مارنا ہو تو صرف ایک دن کی محلت دے دینا اس روز نہ مارنا جس روز میرے نصیب میں لکھا ہو اس سے اگلے روز مارنا تاکہ میری بیٹی کم از کم ایک اور دن تو نہ روئے دنیا کو سمجھاؤ نہ بابا بیٹیاں بوجھ نہیں ہوتی تو دوستو اور بھائیو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے اور بیل کی آئیکون کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہارانے والی جو ویڈیو ہے وہ آپ کو سب سے پہلے ملتی رہے